موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں ہمارے ساتھ قاری زیاء الرحمن عثمانی حفظ اللہ موجود ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تو آئیے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کریں آج کے اس اپیشوڈ کی ابتداء انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ سے ہوگی سورہ توبہ یہ مدنی صورت ہے اس میں کل ایک سو انتیس آیتیں ہیں میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے براہت من اللہ ورسوله الی الذین عاهدت من المشركين فسیحوا في الارض اربع تشکروا واعلموا ان لکن غیر معجز اللہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے یہ ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پس اے مشرکوں تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ ابھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وآتابا من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحنج الأكبر ان اللہ بريء من المشركين ان اللہ بريء من المشركين ورسوله فانا تبتم فهو خیر لکن وَلَّا تَغَلْعَيْتُمْ فَعْلًا وَأَنَّكُمْ غَلْعُ عَجِزِ اللَّهِ وَبَشْرِ الَّذِينَ كَهَوْا بِعَذَابًا عَلَيْهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مسرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور کافروں کو دخ اور مار کی خبر پہنچا دی دیئے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَةُمْ وَلَمْ لَمْ يَوْقُصُوكُمْ شَلْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ مَحَدًا فَأَدُنُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَّا الَّذِينَ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْمُشْرِكِينَ بجوز المسیقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدد کو ان کے ساتھ پوری کرو اور اللہ تعالیٰ پرحیزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِنَا سَلَخَ الْأَشْبُرُ الْحُرُمُ فَقْطُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْرُوا جَبْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُوهُمْ وَقَعْضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدًا فَإِنْ تَابِرُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِنَا خَلْصَ لَهُمْ إِلَّا اللَّهَ وَخُرُوا الرَّحِيمِ پھر غرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مصرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں گرکتار کرو ان کا محاصرہ کرلو اور ان کی تاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں تھوڑ دو یقینا اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَتَ فَأَجِرْتُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ الْغَادِ اُمَّ أَعَلْدُكُمَ اَقْمَلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُ اگر موسیقوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے یہ اس کے لئے کہ یہ لوگ بے علم ہیں كَيْفَ يَكُبُنُ الْمُشْرِقِينَ عَهْدٌ عَيَادَ اللَّهِ وَعَيَادَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمُ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عَيَادَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ فَمَا اسْتَقَالُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُونَهُمْ اِلَّا الَّذِينَ عَيَادَ الْمُشْرِقِينَ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں مسرکوں کے لیے اہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے اہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وقاداری کرو اور اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتا ہے كيف وإن يرهبوا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذرم يومونكم بأفوارهم وتحبا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشترعوا بآلات اللہ ثمناً قدیناً فصدر عاصره إنهم ساء ما كانوا يعملون ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلوہ ہو جائے تو نہ یہ طرح بدداری کا خیال کریں نا حد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیج دیا اور اس کے راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں لَا يَوْقُدُونَ فِيهِمْ اِلَّا وَلَا هِمَّةِ وَأُولَيْكَهُ الْمُعْتَدُونَ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہی حق سے گزرنے والے فَإِن تَعْبُوا وَأَقَعُوا الصَّلَاةَ وَآَتَعُوا الزَّدَاةَ فَإِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّرُ الْآلَاتِ لِقَرْنِ يَعْلَمُونَ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے قابند ہو جائیں اور زکاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنے آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَحْدِهِمْ وَطَعَمُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَمُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِرُوا أَجَنَّتَ الْكُفُرُ اگر یہ لوگ اہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانازنی کریں تو تم بھی ان سردارانے کفل سے بھڑ جاؤ اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں اَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَزُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا بِعْخَابُ الرَّسُولِ وَهُمْ بَلْجَعُكُمْ أَوَّلَ مَوْلَهُمْ اَتَخْشَوْ لَهُمْ فَاللَّهُ اَحَبْتُ أَنَا تَخْشَوْهُمْ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھڑ کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرت ہے کہ تم ایمان والے ہو قاتلہم یعذرکو اللہ بِعَلِكُمْ وَيُغْذِهِمْ وَيَاسُقُمْ عَلَيْهِمْ وَيَاسُقُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْتِ صُدُورَ قَوْمُ مُؤْمِنِينَ ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا انہیں ظلیل و رسوہ کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ہندے کرے گا وَيُغْذِرْ وَيَاسُقُمْ عَلَيْهِمْ وَيَاسُقُمْ رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ جانتا بوجتا حکمت والا ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو لائق نہیں کی مشرق اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں دران حالانکہ وہ خود اپنے خفر کے آپی ہی گواہ ہیں ان کی عمال گارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں اللہ کی مسجدوں کو رونہ کو آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکاة دیتے ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں توقع ہے کہ یہیں لوگ یقیناً ہدایت یافتا ہیں اجعل تم سقویت الحاج و عمال و ترمسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہت فی سبیل اللہ لَا اسْتَوْنَا اِلْلَا اللہ کی مسجدوں کی رونہ کو آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانی والے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کے خدمت کرنا اور اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الَّذین آمان وحاجبوا وجاهدوا في سبيل اللہ بأموالهم وانفسهم بأموالهم وانفسهم اعرم برجتا معنی دا اللہ جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانی والے ہیں یبشر ربهم برحمة منه ورد 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 وجنات لهم فيها لعلم مقین خالدین فيها ابدا انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنے رحمت کی اور رضا مندی کی اور جنتوں کی ان کے لئے وہاں دوامی نعمت ہے وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں یا ایوہ الذین آمرونا تتخنوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولیاء استحبوا ارخوا على الہمان اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا غنہگار ظالم ہے قل ان كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیعتكم وأموال اقترفتموها وتجارات ما تخشونك سادها ومساجم قولها أحمد ایمان من الله رسوله أحمد ایمان من الله رسوله واجهاده في سبيله فتا عن رسول حتى يأتی اللہ بعمده وَاللَّهُ لَا يَحْبِدُ وَاللَّهُ لَا يَحْبِدُ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے قوم قبیلیں اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم درتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے اللہ تعالیٰ خاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا لَقَدْ عَصَاتُمُ اللَّهُ بِي مَوَاقِنَ جَزِرَةٍ وَيَوْمَعْمَنِ إِذْ أَعْجَدَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ اِذْ اَعْجَدَتْكُمْ كَسْرَتْكُمْ فَلَمْتُمْ يَعْمَانَكُمْ شَجْئًا وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْكُمْ مَا لَيْكُمْ مُدْرِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں پتہ دی ہے اور خنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیت پھیر کر مل گئے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اُتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی اُن کفار کا یہی بدلہ تھا ثُمَّ جَدُ اللَّهُمْ بَعْدِ ذَلْتَ عَلَىٰ اَن يَشَاءَ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا اللہ ہی بکشش وہ مہربانی کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرك لنجس فلاقاب المسجد الحرام فلاقاب المسجد الحرام رآد آمین هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ اَن حَسَوْتَ عُغْنِكُمْ اللَّهُ لَا فَضْرِي مُشَاءَ اِنَّ اللَّهَ عَلِيٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو بے شک مشرک بلکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاک بھی نبھت نہیں پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے قاتلوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَنَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّنُونَ مَا حَرَّامَ اللَّهُ وَلَا يُحَرِّنُونَ مَا حَرَّامَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ لَلَّذِينَ اُرْتُ الْكِتَابًا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَلَدِهُ وَهُمْ صَغِرُونَ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شیع کو حرام نہیں جانتے نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ظلیل و فار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزی آدھا کریں وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِاللَّهِ ذَلِكَ قَالُهُمْ بِأَفْوَالِهِ اِنْ يُبْوَاهِقُونَ قَوَى الَّذِينَ كَفَتْتُ مِنْ قَبْلِ یحود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے مو کی بات ہے اگلے منکیوں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے کہ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں اتخذوا أحباباً ومعبادهم أرباباً من ذوم اللہ والمسیح بن مريم وما منه إلا ليعبدوا إلہاً واحداً وما عبرو إلا ليعبدوا إلہاً واحداً لا إلا الله وسبحانه عمم ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیل اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے يريدون أن يتفعون الله بأخواههم ويأمن الله إلا أن يتفعون مره وأرکرها الكافرون وَالَّذِي أَرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَا وَدِينِ حَبْتِ لِيهِ وَهُمْ وَالَدِينِ كُلِّهِ لِيوهِ وَالَدِينِ كُلِّهِ وَلَا كَرِيَا لَمُشْرِقُونَ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے بجھا دیں اور اللہ تعالی انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا کافر ناکش رہیں اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچ دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرق برا مانیں احبار روحبان لَيَأْقُرُونَ أَمْوَالًا لَاسِبِ الْبَاطِرِ لَيَأْقُرُونَ أَمْوَالًا لَاسِبِ الْبَاطِرِ وَيَأْقُرُونَ أَمْوَالًا لَاسِبِ الْبَاطِرِ وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ اللَّهَمْ فِي الْبَاطِرِ وَفِقُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ حَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحت کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیتی يَوْمَ يُخْمَ عَلَيْهَا فِي نَا لِجَهَلَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاعُهُمْ وَجُنُورُهُمْ يَوْمَ عَلَيْهَا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاعُهُمْ وَجُنُورُهُمْ وَغُورُهُمْ حَذَا مَا كَرَسْتُمْ حَذَا مَا كَرَسْتُمْ يَعَامًا فُسِقُمْ فَغُورُهُمْ وَرَا فَتُمْ تَقْنِزُمْ جس در اس خزانے کو آتش دوزق میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داگی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا کر رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزاق چپو سماوات والأرض منها أعبات الحرم ذَلِكَ بِهُمْ قَيْهِمْ فَلَا أَتَوْلِمُ فِيهِ إِنَّا أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافْتَانِكَ مَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافْتَ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے چار حرمت و عدب کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مصرقوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مہینوں کے ساتھ ہے مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا خفر کی جاتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے وہ اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے بلے کام بھلے دکھا دیئے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رحمائی نہیں فرماتا یا آیوہ الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم من فروح سبيل اللہ ساقلتم الى الارم فرمجم بالحياة الدنيا من الاخرہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں پوچھ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر کہ ریج گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے اگر تم نے پوچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان لا تنشوه فقد لساف اللہ اذ اخرجه الذی لک فرطا لأثنین موسیقی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں گار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا قلمہ بھی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے کھلکے ہوتو بھی اور بھاری بھر کم ہوتو بھی اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو لو كانا رضا قریبا وسفرا قصبا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشک وسیحبون باللہ لئے استطعنا لخرجنا معكم اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی آپ تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقینا آپ کے ساتھ نکلتے یہ اپنی جانوں کو خود ہی حلاکت میں ڈال رہے ہیں ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے اگر تجھے ماں فرما دے تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کی تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے اللہ پر اور قیامت کے بھیم پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے روک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرحیزگاروں کو خوب جانتا ہے یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دل کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگردان ہیں اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے ہیں لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے ہیں بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو اُلٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کی حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا باوجود یہ کہ وہ ناکھوسی میں ہی رہے ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دینجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑھ چکے ہیں اور یقیناً دوزہ کافروں کو گھیر لینے والی ہیں یا تصبت حسنت تسقهم و یا تصبت مصیبت یقولوا قد اخذنا امعنا من قبل یقولوا قد اخذنا امعنا من قبل و یتولہ رہم سلحون اگر کوئی بھلائی میں جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا پھر تو بڑے ہی اطراتے ہوئے لوڑتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کی کوئی چیز پہنچی ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کے ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے قل هل ترمصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نترمص بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عید ان يصیبكم اللہ بعذاب من عید او بایدنا کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا یقیناً تم فاسق لوگ ہو وما منعهم ان تقبل منهم لفقاتهم الا انہم کفروا بالله وبرسوله الا انہم کفروا بالله وبرسوله ولا یاکون الصلاة الا وهم کسالا ولا یاکون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کاریون وہی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے ناب ہونے کا اس کے سوا نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں موسیقی بس آپ کو ان کے امال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں اللہ کے چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں ناظرین ہمارا وقت یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلے نشست میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی پرورام کو لے کر کے ہمیں اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت انشاءاللہ العزیز دوسرے پرورام میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی